بسکار مطروں اور سواگت ہے آپ کا اپنے اور میرے یوٹیوب سینل پر اگر آپ میرے ساتھ پہلی بار جڑے ہیں تو سینل کو سبسکرائب ضرور کریں کافی ساتھیوں کے کمنٹ آ رہے تھے کہ سر آپ نے ستورت پرسند پتر ابھی تک نہیں بنا کر ویڈیو اپلوڈ نہیں کیا ہے تو میں نے یہ بھی کر دیا ہے جو آپ کے پسلے پرسند پتر بنائے تھے میں نے تین اور آگے بھی بنائی ہوئے ہیں اور آگے بھی بنائیں گے ان میں سے بھی آپ کے سبی میرے ویڈیو میں سے آپ کے پاسنگ نمبر آ چکے ہیں اور یہ ہے ستورت پرسند پتر جو ہیں بہت سا سنگیان اور سماج پتھی سرسا کے سندر پاو میں پورنگ ہے پینتیس نمبر کا اور سمیں ہیں دو گھنٹے تو یہ میں آج آپ کے سامنے لے کر آ گیا ہوں امپورٹنٹ کیوشن آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں پورا ویڈیو دیکھیں پہلا کیوشن ہے جو دو ہزار پندرہ ہم پچھا گیا ہے بہت سا کے سندرب میں اسیمتہ کا ارطھ ہیں تو بہت سا بولنے والوں کی اپنی پیچان بلکل صحیح ہے اور یہی اس کا انصور ہے دوسرا کیوشن ورسس کے ساتھ ساتھ بھومی کا ہوتی ہے تو اس میں ہوتی ہے پرتی رود کی بھی تیسرا کیوشن ہے مانو ذاتی کی یاترہ میں ہوئے ویبازنوں میں سب سے مت اپن ویبازن ہیں تو اس میں ہے سب سے مت اپن ویبازن ہے جو ہے ورگ ویبازن اگلا ہے پاسہ کی صحیح پیچان جوڑی ہوتی ہے تو ستہ تنتر سے اگلا کیوشن ہے ہماری بحثہ ستیت روپ سے وہن کرتی ہے تو وہ ہیں ساماجی دھانسے کی سمجھ کو اگلا کیوشن ساتھ یہ آپ نے سینل کو سبسکرائب نہیں کیا تھا ضرور کریں یہ تاکہ میرا بھی آپ کے پرتی جنون اور پریم سیوگ سب ملتا رہے اور آپ کا میرے کو ملتا رہے اور میرا آپ کو بھی ملتا رہے گا اگلا کیوشن ہے ہمارے ادھکاروں سنگرشوں اور ویوستان کی رچنا پنرچنا کس کے مادیم سے شاکار ہوتی ہے تو اس کا انصور ہے بھاسہ کے مادیم سے اگلا کیوشن ہے ہم اسیمتہ کی پہچان کرتے ہیں تو ہم اسیمتہ کی پہچان بھاسہ کے مادیم سے ہی کرتے ہیں اگلا کیوشن ہے بھاسہی آدار پر آندر پردیش کا گھن ہوا تھا تو آندر پردیش کا اگتھن بارسہ یادار پر ایک اکٹومبر انیس سو تریپن کو ہوا تھا یہ پندرہ ہم پوچھا گئے جو پسلی پرکشاں پوچھے گئے ہیں ڈیلیٹ پرثم برس میں وہی خاص کر ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ ریپیڈ ہوتے ہیں باقی ایمپورٹنٹ تو سب ہے لیکن یہ خاص کر دیان رکھنا آگے ہے ہماری راستی باشا ہندوستانی ہیں جسے اکیس کروڑ آدمی بولتے ہیں یہ قطن کس کا ہے تو یہ قطن ہے مہتمہ گاندی کا بھاسا کا رشتہ ہوتا ہے تو بھاسا کا رشتہ ساماجک سرسنہ سے ہوتا ہے اوانسیت وہ اب شکونی ہونے کا بودھک نام ہے یہ سترہ مپوچھا گیا تو اس میں آنسور ہے منچورنی اگلا ہے راست پتی شبد ہے تو راست پتی شبد ہے پلنگ اکبار نہیں آیا پتی دوارہ کہا گیا یہ واقع ہے تو یہ واقع ہے بھاسا کا نرمان کان ہوتا ہے تو پہلے لوگ ہوتے ہیں ایک سماج ہوتا ہے اور وہ لوگ مل جول کر اپنی بھاسا بناتے ہیں یہ امپورٹنٹ کیوشن ہے یہ سبھی میرے ساتھ ساتھ من میں پڑھتے جانا دوسرا ہے بھاسا کی پرکرتی سے آپ کیا سمجھتے ہیں بھاسا نرنتر بدلتی رہتی ہے لیکن یہ پریورٹن کافی دیرے دیرے ہوتا ہے اکثر ماتا پتا کو یہی لگتا ہے کہ بچے وہی بھاسا بول رہے ہیں جو وہ سوئے بول رہے ہیں جبکہ ستی ایہ ہے کہ پردادہ پردادی کی بھاسا سے پوتا پوتی کی بھاسا بہت الگ ہوتی ہے اگلا ہے سماج ویبین پرکار کے ساماجک ویبازنوں کو کس کے مادیم سے ابھی وقت کرتا ہے اگلا کے سن بہاسا ویبین پرکار کے ساماجک ویبازن کس پرکار آدار پر کرتی ہے تو باسا ویبین پرکار کے سامات جی کے ویبازن جینڈر، جاتی، سیتر، ورگ اور دھرم آدھی کے آدار پر کرتی ہیں باسا یسیمتہ سے جنتنتر کیسے مضبوط ہوتا ہے؟ باسا یسیمتہ کی شوکرتی جنتنتر میں سب کو ابھی وقتی کا اوسر پردان کرتی ہے اس سے جنتنتر مضبوط ہوتا ہے اگلا کیوشن ہے باسا یسیمتہ اپنی پیچان کس پرکار قائم کرتی ہے تو باسا یسیمتہ کسی پریوار، سماج، راشتر کی آسا، آکسانسا، اتاسا، نراسا، جائے پراجے اور اپنے اور سپنوں کو پرکٹ کرتے ہوئے اپنی پیچان کائم کرتی ہے اگلا ہے باسا یسیمتہ کو سویکار کرنے سے لوگتانترک راشتر پر کیا پرباو پڑتا ہے؟ باسا یسیمتہ کو سویکار کرنے سے کسی بھی لوگتانترک راشتر کے سہج وکاس میں بادہ نہیں پڑتی بلکہ لوگتانتر اور بھی مضبوط ہوتا ہے اگلا ہے آپ کی کخصہ میں یدی کوئی بچی ویدیلے سویکارت باسا کا اپیوگ نہ کر گھرے لو باسا کا اپیوگ کرتی ہیں تب آپ کیا کریں گے؟ اپنی سمجھ کا کوئی ایک آدار دیجئے تو ہم کیا کریں گے؟ اس استطیق میں ہم اس بچی کو کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ باسا اور بولی کے سلسلے میں اسیمتہ کا سوال مت اپرن ہوتا ہے آرمبی کخصاؤں میں بچی کی باسا کو اسویکار کرنا اس کی سہجتہ اور کلپنا سلسلتہ میں رکاوٹ ڈالتا ہے اگلا ایمپورٹنٹ کیوشن بنگلہ دیش میں باسا آندولن کا مکھیا کارن کیا تھا؟ پوروی پاکستان کے بنگلہ باسی لوگوں کو لگتا تھا کہ اس کی باسا کو دبایا جا رہا ہے ان پر اردو کو تھوپا جا رہا ہے اس لئے بنگلہ دیش میں باسا آندولن ہوا اگلا کیوشن ہے دیش کے آجاد ہونے پر بھارت سرکار کس آدھار پر راجیوں کے گٹھن کے لیے ارش امت تھی؟ سوڑا ہم پوچھا گیا ہے دیش کے آجاد ہونے پر بھارت سرکار باسا کے آدھار پر راجیوں کے گٹھن کے لیے ارش امت تھی؟ اگلا ہے ان دی باسا کو دکشن بھارت پر تھوپ دیا جاتا ہے تو کیا پرینام ہوتا ہے؟ سوڑا ہم پوچھا گیا ہے ان دی باسا کو دکشن بھارت پر تھوپ دیا جاتا ہے تو بھارت بھی پوروی پاکستان اور اتری سری لنکا کے سمان گری یود میں اُلز کر بھی گھر جائے گا اگلا کیوشن ہے جیون سیلی پر درم کے پرباو سے کس کا جنم ہوتا ہے؟ ہماری جیون سیلی پر درم کے پرباو کے چلتے انہیک موہاوروں، کواتوں، بیمبوں، پرتکوں اور کتھاؤں کا جنم ہوتا ہے اگلا کیوشن ہے کاسی اندو ویسو ویدیالے میں سناتر کور اس طرح پر اندی کی پڑھائی کس سند میں شروع گئی تو یہ ہے انیس سو تیویس ایسوی میں شروع گئی اٹھارہم پوچھا گیا ہے اگلا ہے باسا کن ویبازنوں کی اُسامانتہ کو دور کرنے کے لیے سادن کے روپ میں پریوکت کی جا سکتی ہیں تو باسا زینڈر جاتی درم سہتر ورگ درم آدھی ویبازنوں کے آدار پر ہونے والی اُسامانتہ کو دور کرنے کے سادن کے روپ میں پریوکت کی جا سکتی ہے اگلا ایمپورٹنٹ کیوشن باساوں کے مہتوک کو ہمارے شویدان کی کس انسوسی میں سوئی کر آ گیا ہے تو یہ آٹھوی انسوسی میں سوئی کر آ گیا ہے اگلا کیوشن ایمپورٹنٹ آج کل راجستان کے ویبین سیکتروں میں کونسی باسا سمندی مانگ اٹھائی جا رہی ہے تو راجستانی باسا کو آٹھوی انسوسی میں سامل کرنے کی مانگ اٹھائی جا رہی ہے راجستانی باسا کو سوئیدان کی آٹھوی انسوسی میں سامل کرنے کی مانگ کیوں اٹھائی جا رہی ہے اس کا قرن کیا ہے تو اس کا آنسور ہے راجستانی باسا کی سانس کرتی کا سیمتہ سوئی کر کرانے کی دستی سے ہی سوئیدان کی آٹھوی انسوسی میں سامل کرنے کی مانگ اٹھائی جا رہی ہے پنزابی اور ہندی باسا کے آدار پر کن راجیوں کو بنایا گیا ہے تو پنزابی اور ہندی باسا کے آدار پر پنزاب اور ہریانہ راجیوں کو بنایا گیا ہے انیس سو چپن میں سرلنکا میں کس باسا کو دیش کی راج باسا کا درجہ دیا گیا تو سرلنکا میں سیہل باسا کو راج باسا کا درجہ دیا گیا اگلا ہے بھارتی زندہ دوارہ ارسویو گاندولن کب اور کس کے ویرود چلایا گیا تو ارسویو گاندولن انیس سو اکیس میں بھارتی زندہ دوارہ ارسویو گاندولن انیس سو اکیس میں بھارتی زندہ دوارہ ارسویو گاندولن انیس سو اکیس میں بھارتی زندہ دوارہ ارسویو گاندولن انیس سو اکیس میں بھارتی زندہ دوارہ چلایا گیا بھاسا کا رشتہ سامانے روپ سے کس سے ہوتا ہے تو بھاسا کا رشتہ سامانے روپ سے سامازی سرسنا سے ہوتا ہے اگلا ایمپورٹنٹ کیسن بھاسا کیا کیا درشاتی ہے بھاسا کسی سماج میں رہنے والے ویکتیوں کے آپسی رشتوں کو بیان کرتی ہیں اور تمام طرح کی سامازی آردھیک اونچ نیس کو درشاتی ہیں اگلا ایمپورٹنٹ کیسن بچوں میں بھاسا سیکھنے کی سعباوی کی سمتہ کے بارے میں بتائیے ہر بچہ بھاسا کو ایک ساروں بومی کے سوروپ لے کر پیدا ہوتا ہے بچوں میں بھاسا سیکھنے کی زنمزاد سمتہ ہوتی ہیں اور وہ بینہ کسی آپسارک سکسن کے سعباوی کے روپ سے اپنے آس پاس کی بھاسا سیکھ لیتے ہیں انہیں بس ضرورت ہوتی ہے ایک انکل اور اپیوکت بھاسا ہی ماحول کی اگلا کیوشن ہے منوسی بھاسا کسے کہتے ہیں مانو مکھ سے نکلی پرتیک دہونی جو ارث پردائک ہوتی ہیں اسے منوسی بھاسا کہتے ہیں منوسی کی بھاسا لپی کب بن جاتی ہیں منوسی کی بھاسا کو جب دھونی، سنکتوں، بھاؤں یا وچھاروں کے مادیم سے ریکھاؤں، چھتروں، اہوں چھنوں کے مادیم سے ویکت کر دیا جاتا ہے تب وہ لپی بن جاتی ہیں بریل لپی کا اپیوک کن ویکتیوں کے دوارہ کیا جاتا ہے بریل لپی کا اپیوک مکی روح سے درستی بادی جو اندھے لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے کیا جاتا ہے بھاسا اور لپی میں پرچین کون ہے بھاسا اور لپی میں پرچین بھاسا ہے پرچین ہے جو بھاسا ہے کیونکہ لپی کا وشکار بھاسا کے بعد ہوا ہے لپی کسے سرکشت رکھنے کا سادن ہے لپی بھاسا کو سرکشت رکھنے کا سادن ہے اس ایکزام پیپر میں اتنا خاص تو نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ لکھیں گے کہ اگر پڑا ہی نہیں ہے تو لکھیں گے بھی کیا اس لئے پورا ویڈیو دیان سے دیکھیں گے تو سب کچھ لکھ دیں گے اور پاسنگ نمبر آرام سے آئیں گے بھاسا اور اسیمتہ میں اٹھوٹ سمند اس قطن کو اسپیسٹ کیجئے انیس میں پوچھا گیا اور پندرہ میں بھی پوچھا گیا پندرہ میں پوچھا گیا انیس میں ریپیٹ ہوا اور بھی اس میں پوری سنبھاؤنا ہے 99% اور اتھوہ ہم پوچھا گیا ہے ہماری بھاسا ساماجی گھڈانچے کی سمجھ کو سچت روپ سے وہن کرتی ہے کیا اپرکت قطن سے آپ سہمت ہیں اسپیسٹ کیجئے اتھر ہیں بھاسا اور اسیمتہ میں اٹھوٹ سمند ہے بھاسا ہماری اسیمتہ کو پرکٹ کرنے کا کام کرتی ہے ہماری بھاسا ساماجی گھڈانچے کی سمجھ کو سچت روپ سے وہن کرتی ہے بھاسا کے اپیوں کے آدار پرتے ہوتا ہے کہ جاتی واد نسل واد لینگی ایک پوروہ گراہوں یا دھارمیک اودارنوں کے پرتی ہماری کیا رائے ہیں یعنی ہماری بھاسا ایک یہ اچھی طرح سے پرکٹ کر دیتی ہے کہ ہم نرنکوس ہیں یا لوگتانتری یا نسل وادی ہیں یا اس وچار سے اہم سامت پتر ستا کے سمرتک ہیں یا اس ترپروش کی سمانتہ کے پکشدر ترم کے پرتی ادھار دستی کون رکھتے ہیں یا درمانت روک کے سکار ہیں تو یہ اس سے پتہ چل جاتا ہے اگلا کیونس ہے بھاسا یسیمتہ کا کوئی سرہ جب درم سے جڑ جاتا ہے اس کے کیا پرباہ ہوتے ہیں سمجھائیے اٹھاراں پوچھا گیا بھی اس میں سمبھاؤنا ہے کئی بار بھاسا یسیمتہ کا سرہ درم سے بھی جڑ جاتا ہے سبتنترتا سے پوروہ بھارت کے بھاسا پریدرشی کا ایک سرہ اندی اردو کے آپسی رشتے سے جڑا ہوا تھا اندی کے ساتھ ساتھ لوگ بنا دارمک بیدباؤ کے اردو کو بھی پڑھتے ہی نہیں تھے اردو میں لکھتے بھی تھے اس سمیں اردو کے سمند میں اندو اور مسلم ہونے کا پرسند بھی نہیں اڑتا تھا لیکن دیرے دیرے پنروت تھاوادی پرورتی کے قارن اندی اور اردو کے بیچ الگاؤں کو پروسان ملا اس کا پرمک کرن باسا سمتہ کا ای بھاو تھا اور دوسرا کرن اپنویسک ساسن کی منورتی بھی تھی اس کا آگے چل کر پرینام یہ ہوا کہ اردو دیرے دیرے ایک سمپرتائی ویسیز کی باسا بن گئی اور اردو کی پیچان اسلام درم سے کی جانے لگی پرینام سورو بھارت میں اردو باسا ماتر مسلمانوں کی باسا بن کر رہ گئی اور اسلام انویائی اس باسا کا سبی طرح سے لکھنے پڑھنے دھارمی کرتیوں ریتی روازوں کے نرون آدھی میں کرنے لگے ایک طرح سے انہوں نے اردو باسا اور اس کی سمتہ کو ہی سوکار کر لیا اور دیرے دیرے اردو باسا مسلمانوں کی ادھکرت باسا بن گئی اگلا ہے ایمپورٹیٹ کیو سنیئے آپ کے انڈیٹ پرسینٹ آئے گا پربو تو ایم ورشت سو میں انتر کیا ہے پربو تو ایک ایسی استطی ہے جس میں ایک ویکتی یا سمو دوسرے ویکتی یا سمو پر بل پریوگ یا انشاء کے پرتک سے سادنوں کا نینترن کرتا ہے یا سادنوں دوارہ نینترن کرتا ہے ورشت سو کی استابنہ پربو تو کی طرح انشاء کے پرتک سے سادنوں دوارہ نہیں کی جاتی یہ ایک ایسی پرکریہ اور استطی ہے جس میں ملیوں وشواسوں آدھی کو اس پرکار پریباسد کیا جاتا ہے کہ کسی ویکتی یا سمو کی آجادی کے خلاف ہونے پر بھی وے ویکتی یا سمو کو اپنے ات میں سمجھتے ہیں اس پرکریہ میں یہ تو نینترن کرنے والے کا سدتہ ہیں لیکن یہ لیکن وہ یہ سمجھاتا ہے کہ ان ملیوں سے نینترن ویکتی کا حط سد رہا ہے یہ بہت امپورڈنٹ کیوشن ہے پربو تو ان ورشت سو میں انتر کیا ہے یہ آپ پورا رٹ لینا چھائیں تو سکرین شوٹ لے لیں اگلا امپورڈنٹ کیوشن ہے بھاسا ہے اور لپی پر ٹپنی لکھئے بھاسا ہے اور لپی میں لپی سے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اتھا ہم پوچھے گئے ہیں اٹھارہ سترہ سوڑہ اور انیس بیس میں انڈیٹ پرسنٹ آئے گا لپی اور بھاسا میں سمن تو اس میں آپ کو بھاسا بھی پڑھنی ہے اور لپی بھی پڑھنی ہے دونوں آپ نے پڑھ لیا تو سب کچھ جان لیا تو پہلے پڑھتے ہیں بھاسا 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 سنسار کے سبی پرانی کسی نہ کسی روپ میں اپنے بھاسا کی ابھی ویکتی کرتے ہیں جس کا مادیم سابدیک اور اسابدیک روپ سے سامنے آتا ہے منوسی کی انوبوتیوں کو سابدیک بھاسا سے ابھی ویکت کرنا سنبھو نہیں ہے اس کی ابھی ویکتی کے روپ میں مک بھاسا یا بھاسا کا بھی کائی پریوں کیا جا سکتا ہے جبکہ ادھیک دکھی ویکتی اپنی ویدنا سے ابھی ویکتی اسرودارہ سے ہی کر پاتا ہے اگلا ہے لیپی لیپی ہے جو مانو مکھ سے نکلی پرتیک دھونی جو ارث دیتی ہیں منوسی کی بھاسا ہے انہیں دھونی سنکتوں بھاووں تتھا وچاروں کو جب ریکھاؤں چتروں یا چنوں کے مادیم سے ویکت کر دیا جاتا ہے تو وہ لیپی بن جاتی ہے لیپی سے تات پریہ لکھی تچنوں کی اس ویوستہ سے ہیں جس کے دورہ بھاسا کو روپائیت کیا جاتا ہے اتھوہ آکار دیا جاتا ہے جب کہنے والا سامنے ہوتا ہے تو وچاروں کو سند کر اسے پرتیکس ساکستکار کیا جاتا ہے کنتو جب بولنے والا سامنے نہیں ہوتا ہے تو اسے پرتیکس ساکستکار مشکل ہو جاتا ہے لیکن اس سے یہ ساکستکار لپی کروا دیتی ہے اگلا ہے منوسی کس کے ارجن کی سمتہ جنمزات رکھتا ہے تو منوسی بھاسا کے ارجن کی سمتہ جنمزات رکھتا ہے بچے چھوٹی عمر میں کئی بھاسائیں کیوں سیکھ جاتے ہیں اپنے گریلو پریویش میں بولی جانے والی ایک آدھک باسائیں سیکھ لیتے ہیں اتا گریلو پریویش باسائیں سیکھنے کی دستی سے بہت عوشک ہیں ایک بچے کے سواباوی کے باساسا وکاس کے لیے کونسی دو باتوں کا ہونا ضروری ہے دو باتیں ضروری ہیں پہلی یہ باسا کا اپیوکت سانیدیوں ملے اور دوسرا ہے پریویش انگریجی اور اندی کے واقعوں میں پر مک انتر کیا ہے اندی میں کریا کائستان واقع کے انت میں ہوتا ہے اور انگریجی میں واقع کے مدیہ ہوتا ہے اگلہ ہے منوسی اپنے من کی بات کس کے کارن سے دوسروں کو بتانے میں سکسم ہو پاتا ہے منوسی اپنے من کی بات باسا کے کارن ہی دوسروں کو بتانے میں سکسم ہوتا ہے باسا کے کون کون سے روپ ملتے ہیں انیش میں پتا گیا سولہ پتا گیا بیش میں انڈیٹ پرسنٹ سنبھاؤنا ہے بھاسا کے اوپسارک اور انوپسارک تطلقیت مخیق روپ ملتے ہیں مول روپ سے بھاسا کیا ہے اس کا اوپیوگ ہم کیسے کرتے ہیں مول روپ سے بھاسا پرتکوں کی وادشک ویوستہ ہے جب ہم کسی چیز کے بارے میں بتانا اچھاتے ہیں تب ہم بھاسا کا اوپیوگ کر اس چیز کو بتانے کے بارے میں کرتے ہیں کرتے ہیں اگلا ہے عام طور پر اسکولوں میں شروعاتی اس طرح پر بچوں کو سننے بولنے کے لیے کس طرح کے موقع دیے جاتے ہیں کیا یہ پریابت ہیں بتائیے تو شروعاتی اس طرح پر اوثر دیے جاتے ہیں جو قویتہیں گیت گنتی ورنوالا دی بولنے کے روپ میں ہوتے ہیں بچے انہیں اکثرنس دھوہراتے ہیں یہ اب پریابت ہیں ان اوثروں بچوں کی سبتنتر ابھی وقتی بھی سامل ہونے چھئیے اگلا ہے دھونی ویگیان کو ادین کے آدار پر کتنی ساکھاؤں میں ویبکت کیا گیا ہیں بہت امپورٹنٹ ہے اس میں تین ساکھاؤں میں ویبکت کیا گیا ہیں جو پہلی ہے اچارن مولک دھونی ویگیان دوسری ہے سرون مولک دھونی ویگیان تیسری ہے دھونی گرام ویگیان ورن یا اکثر کسے کہتے ہیں ا آ آدھی جب ویگیندری دوارہ ویکٹ ہوتے ہیں تب یہ دھونیا کہلاتی ہیں ان کے لکھیت روپ کو ورن کہتے ہیں اسے ہم نمنا سوار بھی پریباسیت کر سکتے ہیں ورن یا اکثر اس مول دھونی کو کہتے ہیں جو کان کا ویسے ہیں اور جن کا کھنڈ نہ ہو سکے بہت امپورٹنٹ ہے یہ آ سکتا ہے آپ کے ورن مولا کے سے کہتے ہیں یہ بھی آ سکتا ہے ورنوں کے اتصارن سم وہ ورن مولا کہتے ہیں اگلہ ہے سوار اور وینن کس کوٹی کی دھونیا ہوتی ہیں اس ان کے پریوگ میں پریورتن کرنے سے کس میں پریورتن آ جاتا ہے سور ای وینزن شار تک دھونیاں ہوتی ہیں اس کے پریوگ میں پریورتن کرنے سے سبد ایم ارث میں پریورتن آ جاتا ہے اگلا ہے دھونی اور ورن میں انتر بتائیے یہ ہے دھونی اور یہ ہے ورن دھونی ا آ آدھی جب وگندری دورہ ویکت ہوتے ہیں تب یہ دھونیاں کہلاتی ہیں اور ورن ہے جو جبکہ دھونیوں کے لکھیت روپ کو ورن کہتے ہیں اور دھونی بولنے اور سننے میں آتی ہیں جبکہ ورن لکھنے اور پڑھنے میں اور دیکھنے میں آتے ہیں اگلا ہے باشا کی اتپادتہ کسے کہتے ہیں پرتیک باشا میں کچھ سمیت دھونیاں سے ویوید شبد اور اس میں اشمیت واقعے بنائے جاتے ہیں اسے باشا کی اتپادتہ کہتے ہیں شبد پد کب جاتا ہے ارث سمپریشن کی آدار بوت کئی شبد ہیں انیہ شبدوں کے سیوجن سے شبد پورن اے سوتنتر کتھن کے شمپریشن کا سادن بن جاتا ہے تو سبد پد بن جاتا ہے واقعہ کب سارتک سماعت کہلاتے ہیں جب واقعہ میں اکسانسہ سننیدیہ تتھا یوگیتہ کا بھاو ہوتا ہے تب وہ سارتک سماعت کہلاتے ہیں بولت سال کی باشا وہ ساہیتی کی باشا میں انتر کیوں پیدا ہوتا ہے باشا سمندی کلاتمک اپکرنوں کے پریوک سے باشا میں نوینتہ وششتہ کا سماویش ہوتا ہے پھلت بول سال سے ساہیتی کی باشا الگ ہو جاتی ہے اگلہ کاریال پتروں میں کس پرکار یا کس باشا کا پریوک ہوتا ہے تو کاریال پتروں میں اوپسارک باشا کا پریوک ہوتا ہے اگلہ باشا کے روپ کس روپ میں پریورتن تیزی سے آتا ہے تو باشا کے لکھت روپ میں اپکسا موکھیک روپ میں پریورتن تیزی سے ہوتے ہیں اگلہ ہے سویدان کے سووے سنسودن کے دوارہ دوزار ایک کی جنگرنہ کے آدار پر انسوسیت باساؤں میں کن کن باساؤں کو سمیل کیا گیا تو اس میں بوڈڈو، ڈوگری، میتھیلی اور سنتھالی کو سمیل کیا گیا بہت امپورٹنٹ ہے یہ آپ کے آ سکتا ہے اگلہ ہے سویدان کے ایک اتروے سنسودن کے دوارہ انیس سو بارون میں کن تین باساؤں کو انسوسیت باساؤں میں سملیت کیا گیا ہیں تو وہ ہیں کونکنی، منیپوری اور نیپالی اگلہ ہے سویدان کے آٹھوے انسوسی میں کتنی باساؤں کو اسطان دیا گیا ہے یہ امپورٹنٹ ہے بھارت کی یا سویدان کی آٹھوے انسوسی میں بائیس باساؤں ہیں ساملے جو ہیں اسمیاں، بنگلہ، گزراتی، اندی، کندر، کشمیری، ملیالم، مراتھی، اڑیا، پنجابی، سنسکر، تمیل، تیلگو، اردو، کونکنی، منیپوری، نیپالی، وڈو، بوگری، ڈوگری، میتھیلی و سنتھالی اگلہ ہے آپ کی باساؤں راجستانی ہیں اندی کے ساتھ ساتھ آپ کون سے اندی باساؤں سیکھنا پسند کریں گے تو ہم گزراتی، مراتھی اور گروہ مکھی پنجابی باساؤں سیکھنا پسند کریں گے سنسکر سے اتپن اندی بارتی باساؤں کا علیک کیجئے تو سنسکر سے اتپن اندی باساؤں ہیں جو اندی، بنگالی، گروہ مکھی، گزراتی، مراتھی، اسمی باساؤں مکھیا ہیں بہو باساؤں سے بھارت کو کیا لاب ہو سکتا ہے تو بہو باساؤں سے راستی ایکتا بھاواتمک وہ پرسپرک سوہدریہ کی وردی ہوتی ہے بھارت بہو باساؤں سے راستر ہوتے ہوئے بھی اس میں ایکتا کا محتوپن تتو کیا ہے بہو باساؤں سیکھنے سے بھارتی بالک میں باواتمک سوہدریہ وہ راستی ایکتا کے باو بڑھتے ہیں بالک ایک دوسرے کی باساؤں کا عادر کرتے ہیں یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے اب لاسٹ کیسن ہے بہت امپورٹنٹ اس میں بہو باساؤں کے سیکسک سندرب سے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ کیسن ہے بہو باساؤں کے سیکسک سندربوں سے جڑے دو مسئلے محتوپن ہیں ایک یہ کہ باساؤں سیکسن میں بہو باساؤں کی اودارنا کا کیا اپیوگ ہیں اس کے اپیوگ سے ہم باساؤں سیکسن میں کیا نیا جوڑ سکتے ہیں دوسرا یہ کہ بودھیک وکاس میں بہو باساؤں سے کیسے سائق ہیں ان دونوں مسئلوں کو ہم سیکھنے سیکھانے کے کرم میں اپیوگ کر سیکسن پر کریاؤں کو پرباوی بنا سکتے ہیں تنہیوہ ساتھیوں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارشاد ایسے جڑے رہیں اور مہن آپ کے جو ایگزام ہے وہ ہیں انگلیس کا انگلیس کا ہم ایک بہت اچھے ٹیچر سے بہت بڑیہ طریقے سے آپ کو وہ بھی کلیر کروا دیں گے پرکشہ سے ایک دو دن پہلے تنہیوہد